کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والی کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والی کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والی خود میتیں گے وہ تیرا نام میتانے والی کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والی خود میتیں گے وہ تیرا نام میتانے والی کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والی اور علماء تشریف فرما ہیں آب 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 بھی پڑھے لکھے ہیں شیر سماعت فرمائیں بڑا خوبصورت شیر ہے کہ ان میں زہرہ بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنِ نبی ہیں آقی جو سبحان اللہ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی حضور کی آل کا ذکر ہے یہ ہمارے بچوں کا کوئی ذکر کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ حضور کے بچوں کا ذکر ہے تو حضور خوش ہو جائیں گے کہہ دیں سبحان اللہ ان میں زہرہ بھی ہیں ہے تیری پھی ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری علمائی حلِ سنت علمائی حلِ سنت علمائی حلِ سنت علمائی حلِ سنت اب آپ دشریف اکھیں ہماری بزم کی زینت بنے انتہائی ذکوں کے لائے خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ نکتادان حضرتِ اللامہ مولانا عبدالحمید سیالوی صاحب زیدہ اقبالہو اللہ آپ کا سایہ اہلِ سنت پر دراز فرمائے بس میں اپنی حاضری مختصر کرتا ہوں حضرتِ تشریف فرما ہو گئے ہیں اسی کلام کے دو شیر اور مولا کائنات کی منقبت کا ایک شیر پڑھ کے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ شیر میں پڑھ رہا تھا کہ ان میں زہرہ بھی ہے حیدر بھی ہے حسنِ نبی ہے حسنِ نبی ہے ان میں زہرہ بھی ہے حیدر بھی ہے حسنِ نبی ہے کتنے اتغہ ہیں محمد کے گرانے والے کتنے اتغہ ہیں اے محمد کے گرانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام محمد مٹانے والے اور دون عالم میں کوئی آپ سا کاری ہی نہیں ایک کاری ہم سامنے بیٹھ کے وہ تلاوت کرتا ہے سنتے ہیں دنیا کا کہیں کا رہنے والا ہو ایک کربلا کا کاری ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا ہے کہہ دیں سبحان اللہ کہ دون عالم میں کوئی آپ سا کاری ہی نہیں نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے کیسے سانجھے یہ تری شان زمانے والے